برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں میرا گاؤں میرا گھر تو اب ہم اس کا سبق کی طرف آتے ہیں میرے گاؤں میں عید کا تہوار بھی میلے کی طرح ہوتا ہے سب لوگ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں سب صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے گھر یہ گاؤں کی روایت ہوتی ہے کہ عید والے دن گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے گھر سوئیاں کھیر اور حلوہ بھیجتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دودھ اور سوئیوں کی کھیر بنائی جاتی ہے اور سوچی کا حلوہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر عید مبارک کہتے ہیں تو پیارے بچوں خوشی کا اظہار گلے مل کر کیا جاتا ہے تو اب ہم اس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ عید کی سنتیں کیا ہیں کیونکہ اگر ہم عید کو سنت کے مطابق بنائیں گے تو ہمیں اس کا بھی عجر اور سواب ملے گا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عید والے دن صبح صویرے اٹھنا چاہیے اللہ کی حمدوثنا کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ مسواق کرتے ہیں تو آپ مسواق یا ٹوتھ بریش بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر عید والے دن گسل کرنا بھی سنت ہے کہ آپ پاک صاف ہو کر نماز سے عید پڑھنے جائیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچھے کپڑے آپ پہنیں ساف سترے کپڑے پہنا اور خشبو لگانا بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خشبو لگانا بہت زیادہ پسند تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خشبو وہ ہے جس سے خشبو معلوم ہو لیکن رنگ دار نہ ہو اور عورتوں کی خشبو وہ ہے جس کا رنگ معلوم ہو لیکن خشبو نہ پھیلے یعنی مہنتی یا سرما لگانا اور عورت کا خشبو لگا کر باہر نکلنا پسندیدہ نہیں ہے پھر عیدگاہ جانا بھی سنت ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ دونوں جاتے ہوئے مختلف رستہ اکتیار کیا جائے اور عورت پس آتے ہوئے فرق رستہ اکتیار کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو سکے پھر رستے میں تکبیر پڑنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اور پھر گاؤں والے ہر موقع پر ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ خیال رکھنے کے طریقے کی ہیں سب سے پہلے تو ایک دوسرے کی سلامتی چاہنا اور سلام کو عام کرو تاکہ تمہیں سلامتی نصیب ہو پھر نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو تم میں سے اللہ کے قریب ہو وہ سلامیں پہل کریں یہ پھر والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا اس سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے پھر نیکی کرنا کتنا آسان ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالن پکاؤ تو تو اس میں شوربہ بڑھا دو اور اس میں سے کچھ کھانا نکال کر پروسیوں کو بھیجو اور کون سا پروسی زیادہ حق دار ہے جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہے پھر جب کوئی پروسی مدد مانگے تو اس کی مدد کرو اور اگر وہ کوئی ضرورت ہو جس کے لیے وہ کرس مانگے تو اس کو کرس دو کیونکہ کرس دینا صدقہ دینے سے زیادہ افصال ہے اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تازیت کرو اگر مار جائے تو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے پروسیوں کے ساتھ تعلقات خوشکوار رکھ سکتے ہیں کیونکہ نبی تیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پروسی اس کی شراطوں تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو تو پروسی چالیس گھر ادھر دائیں بائیں اور آگے پیچھے پروسی میں شمار ہوتے ہیں گاؤں کے بڑے بزرگ شام کو کھلے میدان میں چار پائیاں بشا کر بیٹھ جاتے ہیں چار پائیاں گاؤں میں تو بہت عام استعمال ہوتی ہیں میں بھی کبھی کبھار اپنے دادا جان کے ساتھ وہاں جاتا ہوں وہاں گاؤں والے اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں یہ ایک طرح کی چپال ہوتی ہے میرے دادا جان اور گاؤں کے بزرگ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایک گاؤں والے اپنے مسائل خود ہی حل کر لیتے ہیں دھانے کچھری نہیں جانا پڑتا میرے دادا جان عمر رسیدہ ہونے کے باوجود صحت مند ہیں جس کی وجہ گاؤں کی امدہ فضاء ہے یعنی گاؤں میں درخت پودے زیادہ ہوتے ہیں تو پیارے بچوں آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے اور آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں سے اچھی کتاب دنیا کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے جو اللہ نے اللہ کی طرف سے آئی ہے پیارے بچوں اس کو اس زبان میں پڑھیں جو آپ کو سمجھ آتی ہو اردو پنجابی اور سوچ سمجھ کا پڑھیں کہ میرا اللہ میرے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور دنیا کی بہترین لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ کی کتاب پڑھنے کے ساتھ اس میں عمل کا کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت حدیث کا علم ہونا بہت ضروری ہے پیارے بچوں پڑھنا لکھنا آپ سیکھ رہے ہیں تو اپنے اندر لیڈر بننے کی کوالٹیز بھی پیدا کریں اس پہ عمل کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں